میں اپنی پوری ہوس و آواز میں یہ بیڈیو بنا رہی ہوں جب میں ککچھا چھے میں تھی میرے پتا جی نے مجھے گندی گندی بیڈیو دکھائی اور کہا کہ تمہیں بھی یہی کرنا ہے اور میں نے کہا کہ میں یہ نہیں کروں گی تو بولے کہ تمہیں یہی کرنا پڑے گا اور اگر تم نے یہ نہیں کیا تو تمہاری ماں کو مار دوں گا پھر انہوں نے مجھے موٹر سائیکل سے کھانے کی بہانے مجھے کھیتوں میں لے گئے اور انہوں نے میرے ساتھ بلاتکار کیا پھر انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات کسی کو بتائی تو میں تمہاری ماں کو مار دوں گا انہوں نے مجھے دھمکی دی اس لیے میں ڈر گئی اس لیے میں سانت رہی میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا ایک دن جب میں اسکول گئی تو وہ مجھے چھٹی کے سمائے تورنٹ لینے آ اور بولے کہ جو میں کہوں گا بوک کر رہا تو میں سانت رہی میں نے کچھ نہیں کہا انہوں نے مجھے پانی کی ٹکی پلائی اور ایک ہوتل ملے گئے اس ہوتل کا نام رادھا کرشنا ہوتل تھا بھئے اسٹیشن کے پاس ہے وہاں پہ ایک باہر ایک عورت کھڑی ہوئی تھی میں اس کو نہیں جانتی تھی پر اس نے بولا کہ آؤ بیٹا میں تمہیں کمرے میں لے چلتی ہوں مجھے بھئے کمرے میں لے گئی میں دھیرے دھیرے بےہوس کی حالت میں ہوتی گئی کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جو پانی کی ٹکی مجھے پلائی گئی ہے اس میں کوئی چیز ملی ہے تو میں دھیرے دھیرے بےہوس ہوتی گئی اور بھائے عورت مجھے کمرے میں چھوڑ گئی اور بولی کہ میں ابھی تھوڑی دیر میں آتی ہوں تم یہیں رکنا پھر دھیرے دھیرے میں بےہوس ہوتی گئی وہاں اس کمرے میں ایک آدمی آیا اس نے میرے ساتھ بلاتکار کیا میں جب اپنے ہوس میں آئی تو میرے کپڑے میرے جوتے بکھرے پڑے تھے میں نے اپنے پاپا سے پوچھا کہ یہ کیا ہوگا تھا میرے ساتھ تو بولے کہ جو کچھ ہوگا اب تمہیں بہی کرنا ہے اگر تم نے بہے بات نہیں مانی تو میں تمہاری ماں کو مار دوں گا وہ مجھے دھمکی دے دیرہا ہے اس لئے میں ڈر گئی آئے دن میرے ساتھ یہ ہوتا تھا جب مجھے پاپا لے جاتے تھے اسکول سے تو مجھے یہی کرنا پڑتا تھا میں کچھ نہیں بول پاتے تھے جب وہ مجھے لے جاتے جب مجھے جانا پڑتا وہ کہتے کہ یہ کرنا ہے تو کرنا ہے اور ان آدمیوں کا نام مہین دوبے تلق یادب آروند یادب راجو یادب سونو سمیہ کومل کان سے گئی نرین راوت